اولو الالباء شامل ہو گیا تھا آخری جو آیت تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف حجرت کرنے والا ہوں تو آپ کو گویا کہ دعوت دی تھی تو لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف حجرت فرما گئے تھے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات نازل کیے گئے دنیا میں آخرت میں اب ان کا تذکرہ فرماتا ہے وَوَحَبْنَ لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ہم نے ہبا کیے یعنی توفتا دیئے ابراہیم علیہ السلام کو اصحاق اور یعقوب سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے پھر اصحاق علیہ السلام پیدا ہوئے پھر ان سے یعقوب علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انام ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو حضرت اصحاق اور یعقوب جیسے نبی عطا فرمائے آپ کی نسل میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں وہ سب حضرت اصحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں بہرحال یہ دونوں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِن نُبُوتَ وَالْكِتَابَ اور رکھ دیا ہم نے آپ کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو یعنی جتنے بعد میں نبی آتے رہے سب آپ کی اولاد میں سے تھے انہیں نبوت دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان کو عطا فرمائے گئیں وَآَتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنِيَا اور ہم نے عطا کیا انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بدلہ دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَوَطِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہوں گے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کے لئے قربانی دین اپنی جان قربان کرنے کے لئے پیش کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مقام سے حجرت کر کے ان مقامات کو چھوڑا جہاں سے ایک جذباتی وابستگی ممن انسان کو ہوتی ہے کہ وہ طویل عرصے تک کسی مقام پر رہتا ہے تو اس مقام سے اس کو محبت ہو جاتی ہے تو آپ نے چونکہ بہت زیادہ جسمانی روحانی مالی قربانی دین تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا ایک تو آپ کو انعامی عطا فرمایا کہ نبوت آپ کی اولاد میں رکھ دی انہیں آسمانی کتابیں عطا کی گئیں تو یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی نسل میں نیک لوگ پیدا ہو گئے بالفرد اگر وہ خود نیک نابی ہو تب بھی یہ اس پر ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اگر گھر کا بڑا بھی نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو تو نورن علی نور ہے تو اولاد کا نیک ہونا پرہزگار ہونا عالم ہونا مفتی ہونا یہ اس کے والدین کے لیے اس کے خاندان میں سے جو بڑے آبا و اجداد گزریں ان سب کے لیے معای سے فخر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا میں ان کا عجر عطا فرمایا دنیا میں عجر اس طرح عطا فرمایا کہ انہیں ان کے اولاد میں جب نبی پیدا ہوئے تو اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دین میں مقبول رکھا ہے یعنی ہر دین والا حضرت ابراہیم سلام سے بوزنے رکھتا ہے محبت ہی رکھتا ہے کوئی دین والا ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے نفرت رکھتا ہو اور اسی طرح درود ابراہیمی مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تذکرہ انشاءاللہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا یہ دنیا کے انر اللہ کے انعام ہیں تو گویا کہ کسی کے انعام کو اللہ تعالیٰ اگر زندہ فرما دے اور لوگ اس سے محبت کریں تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے اور آگے اشارت فرمایا کہ بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہوں گے یعنی دنیا میں یہ انعام کہ شہرت عزت اللہ نے تعالیٰ فرمائی ثواب جاری ہے کہ سلسلے آپ کے لئے پیدا فرما دیئے اور پھر آخرت میں آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے تو یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آگے شاید فرمایا بات پیچھے چل رہی تھی کہ ہم نے نوح کو نجات دی ابراہیم کو نجات دی اب یہاں فرمایا اور لوت کو نجاتتہ فرمائی جب کہا آپ نے اپنی قوم کے لئے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَتَا کہ بے شک تم ضرور لاتے ہو برائی کو یعنی تم برے کام کرتے ہو اور یہ مشہور ہے سب کو معلوم ہی ہے تقریباً کہ ان کی قوم جو تھی وہ مردوں سے ہی اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لیا کرتی تھی عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور یہ ایک بری چیز تھی مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ آپ نے شاید فرمایا کہ تم بے شک تم بہت بے حیائی کا کام کرتے ہو برائی کو لے کر آتے ہو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا یعنی کوئی سبقت نہیں لے گیا اس برے کام کے ساتھ تم سے اس عالمین میں سے تم نے سب سے پہلے یہ برا کام شروع کیا اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کوئی ایسا ماذا اللہ برا فعل نہیں ہوا کرتا تھا آپس میں یہ لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر شیطان نے مرس پیدا کیا اور وہ آپس سے ہی ایک دوسرے سے ہی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگے تھے پھر آپ نے سمجھاتے ورشات فرمایا اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا بے شک تم مردوں کے مردوں کے پاس آتے ہو یعنی مردوں سے برے کام کرتے ہو بدفعلی کرتے ہو وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ اور تم کارتے ہو راستے کو راستے کو کارتنے کا مطلب اس کے مفہوم بیان کی ایک مطلب تو یہ تھا کہ لوٹ مار کیا کرتے تھے اس لیے جو لوٹ مار کرنے والے انہیں قطع تریق کہا جاتا ہے راستوں کو کارٹنے والے ڈاکو جو ہوتے ہیں جو رات میں حملہ کر کے کافلوں کو لوٹ لیتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی کیا کرتے تھے اور یا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جو مسافر گزرتے تھے ان کے ساتھ بھی برائی کرتے تھے تو اپنی قوم میں تو کرتے کرتے تھے ان کے ساتھ بھی برائی کرتے تھے تو پھر لوگ بدزن ہو کر ان مقامات سے نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا یعنی ان کے یہاں سے جو جیسے شعرہ جا رہی ہوتی تھی وہاں سے کافلے آنا بند ہو گئے اور اس طرح ان کے رزق معالم میں بھی بے برکتی ظاہر ہوئی تو اس کو بیان فرمایا کہ تَقْتَعُونَ السَّبِيلَ تم کاٹتے ہو راستے کو یعنی تم نے راستے ہو گویا کہ منقطع کر دیا اب یہاں پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں دوسرے راستوں سے چلے جاتے ہیں تمہاری اسے بری حرکتوں کی وجہ سے وَتَعْتُونَ فِي نَعْدِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو بری بات کیا تھی گالیاں بکنا یہ مفسرین نے فرمایا گالیاں بکتے تھے گندی باتیں کرتے تھے فہوش باتیں کرتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے تو یہ گندے افعال ہیں اور ان کی عادت تھی ایک دوسرے پر تھوکنے کی جیسے مزاک میں دوسرے پر تھوکتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے یعنی گندے کام کرتے تھے جو ایک مسلمان باوقار مسلمان کو زیبہ نہیں دیتے ہیں زیب نہیں دیتے ہیں تو یہ اس قسم کے کام کرتے تھے تو یہ معلوم یہ ہوا کہ جو بری قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی گندے حرکتیں کرنا گالیاں بکنا فہوش باتیں تو ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک بری قوم تھی معذب قوم ہے معذب عین سے معذب نہیں معذب جس پر عذاب نازل کیا گیا دوسرے نبی کی قوم ہے تو انہوں نے اس قسم کے غلط کام کیا اور یہ کافر تھے کیونکہ آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے یہ لوگ لیکن ہم تو مسلمان ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی کے امتی ہیں ہم صاحب ایمان بھی ہیں ہم ان کی طرح نافرمان نہیں ہیں ان کی طرح ہم کوئی برے کام بیسے نہیں کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ برے کام ہمارے درمیان بھی رائج ہیں خصوصا جو نوجوانوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور خصوصا خوشی کے موقعوں پر شادی بیاں کا موقع ہے سالگیرے وغیرہ کا موقع ہے ایسے موقعوں پر عموماً ان باتوں کے لحاظ نہیں رکھا جاتا سیٹیاں تالیاں گالی گلوج اور فہش گوئی اور ہمارے ہاں جو فائرنگ کا رواج ہو گیا ہے شادی بیاں میں بے سکونی پیدا کرنا یہ تمام چیزیں ہم میں بھی رائج ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لوت علیہ السلام کی قوم کی ان برائیوں کو مقام مضمت پر ذکر فرمایا یعنی اللہ کوئی چیزیں پسند نہیں ہیں تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کچھ کام ہم اپنی والدہ کے پسند کے کرتے ہیں والد کے پسند کے کرتے ہیں بیوی بچوں ماں باب دوست اباب استاد محلے والے خاندان والوں کی رضا کی خاطر کچھ کاموں کو ترک کر دیتے ہیں کچھ کو اختیار کرتے ہیں تو تھوڑے سے کام اللہ کی رضا کی خاطر بھی اگر چھوڑ دیے جائیں تو کیا حرج ہے فہش کلامی کر کے وقتی طور پر سوائے ہنسی مزاک یا تھوڑا سا نفسانی لذت کے اور کیا حاصل ہوگا کچھ بھی نہیں تو اس لیے مطلب بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر رہتا ہے مبہ مزاک کرنا جائز مزاہ کرنا اس کو شریعت منا بھی نہیں کرتی ہے یعنی اس میں جھوٹ نہ ہو کسی کی دلازاری نہ ہو بہت زیادہ کسرت کے ساتھ نہ کیا جائے ہر وقت ہی نہ کرتے رہیں تو اس کی اجازت ہے تو اس لیے مطلب جائز طریقوں سے اپنی ان خواہشات کو پورا کر لینا چاہیے ناجائز امور سے بچنے کی کوشش ہی بہتر ہے تاب أنزلناه إليک مبارک لیتبرو آیاته وليتذکر أولو الألباب تاب أنزلناه إليک مبارک لیتبرو آیاته وليتذکر أولو الألباب آپ جب آپ نے سمجھایا تو حسب سابق جیسے پشلی قوموں نے معاملات کیا انہوں نے بھی ایسے کیا تو فما كان جواب قوم ہی تو نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب إلا مگر أنقالو تنا بأعذاب اللہ إن كنت من الصادقين مگر أنقالو کہ انہوں نے کہا کہ اعتنا لے آئے آپ ہمارے پاس بأعذاب اللہ اللہ کی عذاب کو إن كنت من الصادقين اگر آپ سچوں میں سے ہیں یہ دیکھئے کتنی بری بات کہ ماذا اللہ ماذا اللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوڑ بول رہے ورن عذاب لے کر آئیے تو آپ کو سچا مانیں گے تو نبی پر یہ بہتان ہے بہت بڑا اور پھر دلیری اور جرت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اور برائی کو نہ چھوڑنے کے سلسلے میں دلیری آپ دیکھئے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان برائیوں کو اگر سچوں تو لاو عذاب تو آج کل بھی ایسے ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جب ان کو پیار سے محبت سے سمجھائے جاتا ہے یہ گناہ ہے یہ خطہ ہے آپ شراب مت پیجئے آپ یہ نشاہ مت کیجئے آپ یہ بری چیز کو مت دیکھئے آپ یہ بری بات مت کہیے تو وہ جواب میں تنک کے بولتے ہیں چڑک کے بولتے ہیں اور برائے غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیا ہوگا جہنم میں ڈال دے گا بھگت لیں گے تم خاموش رہو مادلہ مادلہ کیا وہ جہنم میں بھگتے ہیں کہ تھوڑا سا دنیا کے اندر ٹینشن آتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں چیرہ فق ہو جاتا ہے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت کریں گے لیکن وہی بس جس طرح پشلی قومیں تھیں کہ سامنے نبی کی بات کو ماننے ہی نہیں ہے اور ہر صحیح بات کے جواب میں بھی ہمیں اوٹ پٹانگ بات ہی کرنی ہے وہی طریقہ آج کل ہمارے بعض مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے اختیار کیا ہوا ہے لیکن ایسے لوگ قابل نفرت نہیں ہیں یہ قابل رحم ہوتے ہیں یاد رکھیا کابلین نے فرمایا کہ کسی گناہگار کے گناہ کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت نہ کرو ہاں اس کے گناہ سے نفرت ضرور رکھو تو یہ لوگ بیچارے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں ہدایت حاصل نہیں ہے انہیں نہیں شعور اس بات کا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈرنے کا اظہار کرے تو وہ اسے چاہیے کہ احتیاطاً وہ تجدید ایمان کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے عذاب سے ڈرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا ہے تو گویا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں اور یہ بات صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے اس لئے احتیاطاً تجدید ایمان کرنا چاہیے اس لئے یاد رکھئے کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم حق بات کو سننے کے بعد کسی شخص کے موں سے سچی اور صحیح بات کو سننے کے بعد اس کو انہ کا مسئلہ بنا لیں کہ اگر میں نے تسلیم کر لیا تو میری ویلیو گر جائے گی اور اس کی عزت بن جائے گی تو ہم نے اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے اور پھر بڑی جرت مندی اور دلیری کے ساتھ ہم اس چیز کا انکار کر دیں اور برے قسم کے کلمات کہیں یہ مسلمان کا کام نہیں یہ کفار کا طریقہ تھا تو ان قوموں نے کہا کہ لوت علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا اللہ نے اشارت فرمایا کہ نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ لے آئیں آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر آپ سچ بولنے والوں میں سے ہیں قولہ حضرت لوت علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگہ میں جب آپ نے اپنے قوم کا یہ اتنا گھٹیا جواب سنا اور ان کی بے رخی بے مروتی ملاحظہ فرمائی تو آپ نے اللہ کی بارگہ میں اس کر دی اے میرے رب تم مدد کر میری اس مفسد قوم کی خلاف یعنی فساد کرنے والے اس قوم کی خلاف غیب سے میری امداد فرما لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان پر عذاب نازل ہوگا لہذا اگلی آیات یہ بیان کریں گی ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چند عذاب کے فرشتے بھیجے جو بڑے خوبصورت قسم کے لوگوں کے شکل میں آئے تو پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان سے ملاقات کی پھر لوت علیہ السلام کے پاس گئے اور لوت علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پہلے پہچان نہیں پائے تو بڑے خوبصورت تھے تو آ کوئی خوف اور غم لاہق ہوا کہ اب میری قوم کو پتہ چلے گا تو ماذا اللہ ان کے ساتھ بھی برا فیل کرنے کی کوشش کریں گے تو فرشتوں نے ان کو سمجھایا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ گھبرائیے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور ایک روایت کے مطابق ان آیات میں تو یہ نہیں آئے گا پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ اور اس کا ذکر تو ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی لیکن پچھلی آیات میں جو ماہ قبل گزر چکی ہیں پہلے ان میں اتنا ضرور تھا کہ یہ عورت ہی گئی تھی اور اس نے جا کر اطلاع دی کہ لوت کے پاس جو ہیں کچھ مہمان آئے خوبصورت قسم کے تو تم جا کے برا فیل کرو تو وہ لوگ سب لوت علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مہمانوں کا ہمارے حوالے کریں ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں اور ماذا اللہ ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تب پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل فرمایا تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَلَمَّا جَعَتْ رُسُلُنَا عِبْرَاہِيمَ بِالْبُشْرَو اور جب آئے ہمارے قاسد ابراہیم کے پاس بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو لیکن یہاں مراد پیغام پیغام کے ساتھ کہ جب آئے ہمارے قاسد ابراہیم کے پاس پیغام کے ساتھ یعنی اللہ کا پیغام عذاب لے کر وہاں پر آئے قَالُوا تُو بُولِ یعنی یہ فرشتے بولے اِنَّا مُحْلِقُ اَهْلِ حَادِهِ الْقَرِيَةِ کہ بے شک ہم اس بستی کو حلاک کرنے والے ہیں اِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا غَالِمِينَ بے شک اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں کہ ہم تو ان کو حلاک کریں گے اللہ کے حکم سے ہمیں بھیجا گیا ہے تو اس بستی پر عذاب نازل ہوگا اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بہرحال لوت علیہ السلام کے واسطے سے اس قوم سے بھی ایک لگاؤ تھا محبت تھی تھے گناہگار لیکن جیسے وہی بات کہ گناہ سے نفرت رکھنے چاہیے گناہگار سے نہیں اور انبیاء علیہ السلام کا دل بڑا ہی نرم بہت ہی محبت والا ہوتا ہے انہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جا کے عذاب بھگتے لہذا کوشش یہی کرتے ہیں حتی الامکان کے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے سب داخل جنت ہو جائیں لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فوراں کہا اللہ نے فرمایا کہ بے شک ان میں تو لوت بھی ہیں یعنی تم کیسے عذاب نازل کروگے ان میں تو لوت علیہ السلام بھی موجود ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی ان میں ہے ہم ان سب کو جانتے ہیں لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأَتَهُ ضرور ضرور ہم نجات دیں گے لوت علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے ان کی زوجہ کے کانت من الغابرین وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے وہ منافقہ عورت تھی اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات کسی بہت مقرب اور نیک بندے کے قرب ملنے کے باوجود انسان اپنی شامت عامال اور باطنی خباست کی بنا پر اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے لہذا بعض لوگ بہت غلط قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی بہت بڑے کوئی عالم ہیں کوئی مفتی ہیں کوئی پیر صاحب ہیں ان کے بچے اگر بلفز بیرہ روی کی طرف چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر ان پیر صاحب میں عالم صاحب میں مفتی صاحب میں کوئی فیض ہوتا تو اپنے اولاد کو نہ سمال لیتے تو ماد اللہ ماد اللہ اگر ان پیر صاحب عالم صاحب مفتی صاحب نے پوری کوشش کی تربیت کی بیٹوں کو سمجھایا بچوں کو سمجھایا لیکن اولاد نے خود نہ مانا تو ان کی بالکل گرفت نہیں ہے نہ ان کو میدان مہاشر میں کوئی عذاب ہوگا اور نہ ہمارا اس قسم کے تنزیہ جملے کہہ کر ان کی دل آزاری کرنا جائز ہے دل آزاری تو ایک عام مسلمان کی بھی حرام ہے چہے جائے کہ ایک پیر صاحب ہوں جو خیلن عالم بھی ہوں گے کیونکہ پیر عالم ہی ہو سکتا ہے غیر عالم کو معید کروانا جائز نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے وہ مفتی ہیں یا بہت بڑے کوئی عالم دین ہیں تو ان کے خلاف اس قسم کی باتیں کہیں یہ غلط ہے تو اس لیے حضرت دیکھیں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا وہ کفار کے ساتھ مل گیا تھا اور یہاں لوت علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ مطلب کفار کے ساتھ مل گئے تھی تو اس میں ان نفوس قدسیہ کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اس کی بدبختی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جا کر مل گئی تو یہاں تک بتیسویں آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور انشاءاللہ اس کے آگے یہ واقعات بیان ہوگا کہ فرشتہ جب لوت علیہ السلام کے پاس آئے اور آکے عذاب کی یہ وعید بیان کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا تو کیا ہوا انشاءاللہ اگلے پیغرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین